اللہ جنت میں حضور کو خاص ازواج عطا فرمائے گا جو حضور کی بیویاں ہیں جنت میں وہ ابھی سے معین ہے کہ کون ہیں حضرت عسیہ حضور کی زوجہ بنیں گے جنت میں جو یہ آیتیں ہیں نا کہ اللہ نے حضرت نو عدد لود کی بیویوں کو کافروں کے لئے مثال بنائے اس کے آگے کونسی آیتیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بَرَاتَ فِرَونَ اور اللہ نے مومن عورتوں کے لئے فیرون کی بیوی کو مثال بنائے گا حضرت عسیہ کا کردار کبھی موقع گزارش کروں میں ڈیٹیل میں حضرت عسیہ زوجہ بنیں گی حضرت کلسوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن ہے وہ حضور کی زوجہ ہے روایتوں میں حضرت خدیجہ یہ جو زوجہ دنیا میں تھی وہ باقی رہیں گی اور حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار حضور کی ازواج ہیں قیامت میں تو باقی حضور کی کسی زوجہ کا نام اس میں نہیں ہے سوائے حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا تھا وہاں جنت تک باقی رہے گا سامین زبکار آپ نے شیعہ عالم دین کمیل مہدوی صاحب کا کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چار ازواج ہوں گی حضرت آسیہ حضرت کلسوم حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ دیگر ازواج متاہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ازواج نہیں ہوگی تو اس مسالہ کی وضاحت میں شیعہ کتب سے کر دیتا ہوں تاکہ اہل حق اور من سے مزاج لوگوں تک صحیح مسئلہ اور حق پہنچ جائیں اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی تفسیر ہے مجموع بیان سامین زبکار یہ ایران تہران کی چھپی ہوئی ہے اور لکھنے والے شیعہ کے جید مفسر علامہ تبرسی ہیں اور جل نمبر اس کی ساتھ ہے سامین زبکار صفحہ نمبر 189 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَالَمْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے ہر رشتہ ناتہ حسب نصب جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا منکتے ہو جائے گا لیکن جس کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا وہ دن قیامت کے بھی قائم رہے گا اور جنت میں بھی قائم رہے گا الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں میرے ساتھ جس کا جو رشتہ ہوگا وہ جنت میں بھی قائم رہے گا اور جوم قیامت بھی قائم رہے گا تو الحمدللہ اس حدیث پاک سے سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں وہ جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات ہوگی اس سے آگے دوسری میری دلی یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی دوسری تفسیر ہے تفسیر کمی اور اس کے لکھنے والے ہیں علی بن ابراہیم الکمی سامین زیوکار یہ بھی ایران کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو چوہتر تین سو چوہتر صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی دخلت الجنتہ کہ میں جنت میں داخل ہوا پیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب جنت میں داخل ہوا تو بیوتی و بیوت ازواجی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں داخل ہو کر اپنے گھر بھی دیکھے اور اپنی ازواج متاہرات کے گھر بھی دیکھے اللہ اکبر کبیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت میں میں نے اپنے گھر بھی دیکھے اور اپنی ازواج متحرات کے بھی گھر دیکھے الحمدللہ یہ میری دوسری دلیل سے اس کے بعد میرا تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے الفصول المحمہ فی معرفت العیمہ لکھنے والے ہیں ابن سباغ لکھنے والے ابن سباغ ہیں اور میں ابن سباغ کا ترجمہ بھی شیعہ کتب سے پیش کر دیتا ہوں کہ بعد میں کالا کیلہ کی کوئی مجیش نہ رہے یہ میرے آتھ میں سفینہ تل بحار محدث کمی کی سفینہ تل بحار اور سامین عزی وقار اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر اس کا آٹھ ہے ابن سباغ کے متعلق لکھتے ہیں وَقَدْ نَسَبَاهُ بَعْدُهُمْ إِلَىٰ تَرَفُ دِ کہتے ہیں کہ بعد شیعہ محدثین نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ ابن سباغ جو تھا وہ شیعہ تھا الحمدللہ سامین عزی وقار میں الفصول المحمہ سے حوالہ پڑھ دیتا ہوں یہ الفصول المحمہ کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 435 ہے 435 صفحہ کے اوپر حضرت علی المرتضاء کا قول لکل کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَزَوْجَتُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ کہ حضرت علی المرتضاء حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرماتے ہیں لوگو عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی زوجہ ہیں الحمدللہ مادوی صاحب نے جن کے بغز میں اس مسئلہ کا انکار کیا تھا حضرت علی المرتضاء نے تو اس مسئلے کی خوب وضاحت کر دی آپ نے فرمایا لوگو اچھی طرح جان لو کہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں یہ تو تھی شیعہ کتب اب میں آل سنت کی کتب سے بھی چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ کی خوب وضاحت ہو جائے یہ میرے آتھ میں صحیح بخاری ہے اور سامین عزیب وکار حدیث کا نمبر ہے سینتی سو بہتدہ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امار یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نکل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انہا زو جاتو ہو فی الدنیا والآخرہ آپ نے فرمایا لوگو خوب جان لو کہ حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی زوجہ ہیں الحمدللہ یہ تھا حضرت امار یاسر کا قول اور اس قول کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمایا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں ہے المستدرک السحیین امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور سامین عزیب وکار حدیث پاک کا نمبر ہے اٹھار سو چون اٹھار سو چون حدیث پاک کا نمبر ہے اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانْتِ زَوْجَةِ فِي الدُّنْيَا بَالْآخِرَةِ اے آشا تجھے مبارکو تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے اور جنت میں بھی میری زوجہ ہے آخرت میں بھی میری زوجہ ہے الحمدللہ اور اس حدیث پاک کے متعلق امام حاکم فرماتے ہیں وَالْحَدِيثُ سَحِيْهُن کہ یہ حدیث پاک جو ہے صحیح ہے پھر آگے لکھتے ہیں وَالْحَدِيثُ سَحِيْهُن کہ امام زابی رحمت اللہ نے بھی تلخیص کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے صحیح ہے سامین عزیب بکار یہ میں نے سنی اور شیعہ کتب سے متعدد حوالہ جات پیش دیئے کہ ازواج متحرات جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی جو ہیں ازواج ہیں تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مادوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ کتب صحیح یا یہ کتب صحیح ہے